کنزیکٹیو دو دن جو ہے وہ بڑا ریلیف ملا پی ٹی آئی کو اور میں نے جو ہے وہ آن دا کیمرہ شاید بات نہ کی ہو آف دا کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ اب تھوڑا سا اس ریلیف کو بیلنس کرنے کے لیے ایک کاؤنٹر اٹیک کسی بھی مد میں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا ایکشن ہو سکتا ہے بظاہر تو پچھلا جو ویک گزرا خاص طور پر فرائیڈے جو گزرا جب ریزرف سیٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ عدت میں نکاح کا فیصلہ آیا وہ تمام طرح فیصلے پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی کے حق میں آ رہے تھے اب جو ہے میں آغاز کرتا ہوں جو وفاقی وزیر اطلاعات آتارہ نے جو پریس کانفرس کی ہے اس کے چند مندرجات ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے حکومت کی اب نیو سٹیٹیجی کیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے بانی چیئرمن کے حوالے سے حکومت کی نئی پلاننگ کیا ہے اور کس طرح سے وہ جو اکتالیس سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آئی ہیں اس کو بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات کے حکومت کا غیر قانونی سرگرمیوں پر پی ٹی آئی پر پابندی آئید کرنے اور سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر نظر سانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ جو ریزرف سیٹس پی ٹی آئی کو چلے گی حکومت حکومت کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی تو ریزرف سیٹ کلیم ہی نہیں کر رہی تھی پی ٹی آئی کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں تھی وہ تو سنی تحریک مانگ رہی تھی ریزرف سیٹ مگر آپ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو لے دی مزید کی بات یہ ہے کہ علی زفر جو ہیں لائر بھی ہیں پی ٹی آئی کے بڑے اور سینیٹر بھی ہیں میں نے ان کی گفتگو بھی سنی انہوں نے بھی یہ گفتگو کی کوٹ کے باہر کہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی تو یہ مطالبہ کر ہی نہیں رہی تھی لیکن یہ ایک بڑا رلیف ملا بائی چانس ہی ان کو مل گی ہے چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اگر آپ کی تسلیس سے ہو رہی ہے تو میں یہ بات مان لیتا ہوں بانی پی ٹی آئی سابق صدر عرف علوی اور قاسم سوری ڈپی سپیکر قومی ساملی سابق ان پر آرٹیکل سکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے آرٹیکل سکس لگانے کا ریفرم سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا واقعی وزیر اطلاعات ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث بیرون ملک بیٹھے اناثر کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور وہ بیرون ملک بیٹھے اناثر ملک کو آگے لے جانا ہے تو شر پسند اناثر پر پابندی لگانا ہوگی یہ وفاقی حکومت کا اس وقت برچن ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا پی ٹی آئی کے ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ تھا آل رائٹ اچھا اس پہ میں بھی متفق اگر آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے اور اس پہ اس کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے اس کی میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ ایک اپوزیشن جماعت ہوتے ہوئے اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا آپ اگر حکومت میں نہیں ہیں تو اس ملک کے عوام کو دو وقت کی روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں ہے اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو کسی ملک سے جو ہے پاکستان کے لیے کوئی انداد نہیں آنی چاہیے یہ جو ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو وہ حق دیا گیا جو اس نے مانگا ہی نہیں جو میں نے شروع میں بات کی وہ سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی اے نے نہیں مانگی لیکن ان کو مل گئی اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کسی کے خلاف انتقامی کاروائی عمل میں نہیں لائے گی یہ بھی کہا یہ تسلی بھی دی ہے اطاعت آرار صاحب نے دیکھے اوپر پورا ڈرائیا انہوں نے پہلے پریس کانفس میں کہ پاکستان تحریک انصاف پر ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں اچھا پابندی کیسے لگے گی پہلے تو جو آپ نے خود بتایا آپ نے انٹروں میں کہ انیس سو چوون میں پاکستان کمیونس پارٹی پر پابندی لگی صدر یائیہ نے نائنٹین سیونٹی ون میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی جس کو بعد میں آکے ظلفکاری بھٹو نے نائنٹین سیونٹی فائف میں اس پابندی کو ختم کرنے کی بجائے اسے کانٹینیو کر دیا پابندی لگانے کی وجوہات ان جماعتوں کی کیا تھی وہ تو اتنا ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن ادھر وجوہات نظر آ رہی ہیں ادھر کی وجوہات ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت سی مذہبی جماعتوں پہ شدت پسند جماعتوں پہ پابندیاں لگتی رہیں وہ ایک لمبی چھوڑی لسٹ ہے جو میرے پاس موجود بھی ہے لسٹ وہ تقریباً کوئی اسی سے زیادہ جماعتیں ہیں لیکن سیاسی جماعت اس میں کوئی نہیں ہے فلائی جماعتوں پہ اور مذہبی جماعتوں پہ یہ پابندیاں لگتی آئیں تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ایک تو نومائی اس کے بعد آئی ایم ایف کو خط لکھنا اور پھر آرٹیکل سکس کی جب بات کی جاتی ہے تو آئین سے غداری ملک سے غداری اور آئین سے اور ملک سے بغاوت ٹھیک ہے ان وجوہات کی بنیاد پر بانی چیئرمن پی ٹی آئی سابق صدر آرف علوی جو ظاہر ہے رانوہ پی ٹی آئی ہیں اور سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم سوری جو رانوہ پی ٹی آئی ہیں اور وہ آج کل میرے خیال میں ملک میں نہیں ہیں میرے پاس جو اطلاع ہے وہ ملک سے جا چکے ہیں اور ان کی کچھ اور بھی ایشیوز تھے اور وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں ان تین شخصیات کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل سکس کا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے بظاہر وہ ایک سیاسی جماعت ہے مگر آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے لے کر ایک سائفر کا ڈراما رچانے سے لے کر اور اس کے بعد نو مئی کرنے تک جو اس کی سرگرمیاں ہیں جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بالکل اس نتیجے پر پہنچاتی ہیں وفاقی حکومت کو کہ وہ یہ ایکشن لے وہ یہ ایکشن لے اس جماعت کے خلاف اور یہ جماعت جو ہے بطور جماعت بطور سیاسی جماعت ملکی مفاد میں نہیں ہے ملکی مفاد کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے اور مسلسل جو ہے جو ہے اس طرح کی سرگرمیاں کر رہی ہے اچھا نو مئی کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ابھی ابھی بانی چیرمن جو ہیں ان کی تین مقدمات میں زمانتے خارج ہوئیں جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جناہ ہاؤس کیس میں بیل ریجیکٹ ہوئی اس میں اسکری ٹاور میں بیل ریجیکٹ ہوئی اس میں شادمان پولیس ٹیشن جلانے کے اس میں بیل ریجیکٹ ہوئی اچھا اس کے بعد اس نتیجے پر وفاقی حکومت پہنچ چکی ہے کہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ بانی چیرمن خود ہیں نہ کہ یہ ایک ایسا حادثہ تھا کہ بانی چیرمن کی کسی بھی ایک مقدمے میں جس کا فیصلہ آبیسلی بعد میں کورس کرتی کہ وہ واقعی اس میں ان کا قصور تھا ملافظ تھے یا نہیں نہیں تھا ان کو گرفتار کیا گیا جب گرفتار کیا گیا تو ایک بڑا ہی ایک جس کو کہتے ہیں سیاہ دن جو ہے پاکستان کی تاریخ کا اس کا سورج بلیک ڈی ایس اس کا سورج تلو ہوا اور اس دن کا سورج غروب ہونے تک جو ہے نا وہ بہت ہی ایک ہولناک قسم کا سانیہ پورے ملک میں برپا رہا یہ ایویڈنٹی پروف ہو گیا جی ایکزیکٹلی اب یہ ہے کہ جب نو مئی میں آپ کا ماسٹر مائنڈ ہونا آپ کی ڈیریکشن اور آپ کا ایکشن ڈیریکٹ ڈیریکٹ وہ تمام ڈیجیٹل شواہد اور تمام جو ہے اینی شاہدین کی جو گواہیاں ہیں اس کے بعد جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس میں انوالو ہیں اور آپ ایک جماعت کے بانی ہیں تو پھر اس جماعت پر پابندی لگانا جو ہے وہ ریاست کا اور حکومت وقت کا یہ بالکل رائٹ ہے اور ان کو اس طرح کا ایکشن کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ کبھی کوئی سوچ بھی نہ سکے کوئی جتھا کوئی جماعت کوئی لشکر میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ فیصلہ تو چلے ابھی سنائے گیا ہے اور لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے میں آپ سے پوچھا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتے کہ کتنی جلدی اور ریپیڈلی اس فیصلے کی طرف امپلیمنٹیشن کی جائے گی یہ جو سوال ہے نا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ جو ہے نا اتنی ہی جلدی ہونا چاہیے تھا کہ نو مئی گزرے ہوئے آج ایک سال تین ماہ ہوئے کم از کم سو سال ہوگی ہے سو سال یہ بارہ مئی کو ہی بطور میڈیا ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ کون سی اناثر ہیں جنہوں نے نو مئی کیا اس کے پیچھے پیٹی اے کی وہ کون سی لیڈرشپ ہے جنہوں نے نو مئی کی ہدایت دیں وہ تمام تر ایویڈنس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے تو پھر سوا سال کا عرصہ کیوں لگا ابھی تک اس میں جو ہے آپ سزائیں نہیں سنا سکیں جتنی پی ٹی آئی کی گرفتار لیڈرشپ ہے ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور جتنی مفرور لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی اس میں آپ میاں اسلام اقبال کا نام میں لینا چاہوں گا ہما دذر ہیں اس کے بعد ایک وہ جو ان کے لیڈر تھے جنہوں نے آتے ہی کہا تھا پشاور سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ وہ اتنے ڈالرز آئیں گے دو ماہ کے اندر اندر اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سی ایڈ آئے گی اور ملک بلکل جو ہے ڈالر اسی روپے کا ہو جائے گا مراد سعید مراد سعید کی ایک بات تو قبول ہو گئی کہ پی ٹی آئی کی حکومت آگئی اور بانی شیئرمن پرائیم سٹر بن گئے اور کی پی کی میں ان کی گورنمنٹ آگئی پھنجاب میں گورنمنٹ آگئی وفاق میں گورنمنٹ آگئی مگر وہ تمام تر جو ایک دودھ کی نہریں بینی تھی وہ نہیں بہی وہ جو پچاس لکھ گھر بننے تھے وہ نہیں بنے وہ جو ایک کروڑ نوکرییاں تھی وہ بھی نہیں ہاں البتہ یہاں فراغوگی جیسے کردار جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائے پاکستان تحریک انصاف نے عثمان بزدار جیسا ناہل ترین شخص سب سے بڑے صوبے کا وزیر اللہ بنا کے دکھایا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں صوبے کو برباد کرنا کوئی ہم سے سیکھیں